اسلام علیکم ویورز آپ سب کیسے ہیں خیرت کے ساتھ ہیں آج کے ویلوگ میں آپ کے ساتھ شید کروں گا ماریا بی اید لگشری لون کا ڈی سکس آرٹیکل جو میں نے ایک یوکے بیس کسٹمر کے لیے بائی کیا اور اس کو ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور یہ ہمارا وائی ٹی سٹوڈیو کا کہلنے کسٹمر ہے اس نے ہمارے یوٹیو پر ویڈیوز دیکھیں تھی وہاں سے ان کو ہماری سٹیچنگ پسند آئی ہے تو انہیں ہم سے اپنا ورکنگ کروا رہے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ بھی ہم ہم سے اپنا کام کروا سکتے ہیں شاپنگ بھی کر سکتے ہیں ہمارے کوئی سرویس چارجز نہیں ہوتے جو برینڈز کی پرائیس ہوتی ہیں ہم اسی کے اوپر آپ کو چارج کرتے ہیں سٹیچنگ کے لیے بھی آپ ہم سے اب تک کر سکتے ہیں ورلڈ ورڈ شپنگ بھی اویلیبل ہے ویڈن پاکسان بھی اویلیبل ہے انبوکسنگ کرنا کا بینفیڈ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسٹمر کو ایک ایک چیز پہلے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ بھی آپ کا درست جو ہے وہ اس سینس میں بنے گا اس تاکہ کسٹمر کو بھی ایک آئیڈیا ہو کہ میں اگر کسی بھی برینڈ کا جوڑا ریڈی کروا رہی ہوں تو مجھے اس کو اٹلیس کوس کا آئیڈیا ہو تاکہ اگر ہم نے اس کو بائی کرنا ہے آٹر پلیس کرنے تو اٹلیس ہمیں ریٹس کا بتا ہو دین ہم جا کے اس کا آٹر پلیس کر سکتے ہیں تو یہ میں آپ کے سامنے اس کا سارا انبوکسنگ کروں گا اور آپ کو ایک ایک پارٹس کا بتاؤں گا کہ اس کے اندر سے ہمیں کون سی ایسیس ملیں گے اور کون سی ہمیں ایکسٹ تک لازمی واش کرنا ہے آپ کی آسانی کے لیے اور آپ کا ٹائم سیف کرنے کے لیے میں نے سارا ڈرس اوپن کر دیا اب آپ کو ون با ون کر کے اس کی تمام ڈلنگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نیکلین کے اگر بات کریں تو نیکلین کے اوپر ہمیں یہ کوٹن ٹائپ کا پیش مل ہے اور یہ ہمارا یہاں پر سارا پیشٹ ورک ہوگا نیچے سے آپ کا سکن شوک کرنی ہے وہ آپ کی شوائیس ہے بٹ موڈلین سکن یہاں پر شوک کیے بھی ہے پھر سینٹر میں اگر آپ یہ دیکھیں تو مارشاللہ آپ کو بلو کلر کی اور گرینش کلر کی امرادی ملتی ہے سینٹر میں یہ ساری ورکنگ کا مارشاللہ بہت بیوٹیفل سی ہے اور بہت ایلیکنٹ سی لگ رہی ہے یہاں تک یہ آپ کی ورکنگ آ جاتی ہے یہ سارا آپ کے سینٹر پینل ہے پھر سینٹر پینل ہے پھر سینٹر پینل میں آپ کو ملتا ہے چکن برک مارشاللہ چیک کر رہے ہیں بہت بیوٹیفل سا اور اگر اینڈ تک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو یہ مارشاللہ دیکھیں کہ یہ اس کے سائ بتاؤں گا کہ یہ سارا فولی کیسے بنے گا پھر ہم اس کے جو ہے سیکنڈ والے پینل کی بات کرتے ہیں دونوں پینلز کے اوپر سیم ورکنگ کی گئی ہے اسی پارٹ کے ساتھ اور اس طرف بھی جو ہے انہوں نے ایک یہاں پر اس کا سائیڈز کا یہ جو سارا آپ کو کہہ لیں کہ ڈیزائن دیا ہوگا اب اس کے بعد کچھ اس کے ڈیفرنٹ کہہ لیں کہ یہاں پر ہوگی اس کی ورکنگ ہوگی ڈیلنگ ہوگی یہ انہوں نے آپ نے یہاں پر اس کا جو ہے یہ اورگنزا کا پیس ہے اس کے اوپر سارا سیکنس ورک ہو آگا ہے یہ ہم یہاں پر کریں گے جوائن کریں گے یہ اس بلو پارٹ کے ساتھ اور یہ جو آپ کے رائٹ لیفٹ کے جو پینلز آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ ساری کٹنگ ہوگی تو یہ نیچے آپ کا دامن جو ہے یہ انڈ پارٹ آپ کا یہ آپ کا یہاں پہ تیار ہو جائے گا یہ سارا آپ کو انہوں نے کڑھائی کر کے دی بھی ہے اب اس کے نیچے کچھ یہاں پہ لیسید بھی یوز کی ہیں لیسید میں لوپس لیس آ جاتی ہیں بیٹس لیس ہے اور ڈائنگ لیس ہے تو یہ ماشاءاللہ آپ کا جو پیس ہے بہت بیوٹیپل سا تیار ہوگا اب اس کے بعد کچھ فردر اس کے فرنڈ کے پارٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیر کر دیتا ہوں ان میں جو آپ کے جو رائٹ لیفٹ کے جو آپ کے دو پینلز ہیں یہ پینلز کے اوپر یہ آپ کا پیس ایسے کر کے پیش ورک ہونا ہے یہ میں دونوں پیس آپ کو راکے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو لکنگ آئیڈیا ہو کہ جو دونوں آپ کے جو آپ کے کیلنگ پینلز آ رہے ہیں رائٹ اور لفٹ کے یہ ان کے اوپر یہاں پر یہ اپلک ورک ہوگا جیسے یہ موڈل نے یہاں پہ کیا گیا پکچر تو آپ کچھ لیے ہم دکھاتے ہیں تاکہ آپ تھوڑا سا آپ کو ورکنگ کا آئیڈیا ہو کے پیچ ورک جو ہے کیسے یوز ہونے تو یہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھایا کہ بہت بوٹیفل سے ڈیزائننگ کی گئی ہے اس کے بعد آپ کو اس کے سلیوز شیئر کر دیتا ہوں سلیوز کے لیے جو ہے ورکنگ کچھ اس طرح کی ورکنگ ہے کہ آپ کو ایسے سمجھ نہیں لگے کہ بھر بھی میرا کام ہے آپ کو گائیڈ کرنا یہ جس کی ورکنگ ہے سلیوز کی ساری چکن ورک ہوا ہے اور یہ جو پارٹ ہے اس کا یہ والا یہ پارٹ اس کا یہاں پہ سینٹر میں کر کے آئے گا آگے انہوں نے یہاں پہ سارے ٹیشو یوز کیا ہے اور ہم بھی انشاءاللہ جب ٹیشو کے ساتھ یہ بنائیں گے تو پھر آپ کو میں ویڈیو بناؤں گا اس کی جب یہ سنیڈی بھی ہوگا آپ کو ایک اس کا آئیڈیا بھی دے دوں گا یہ اس کے بیک چیڑ کے پیچ ورک کہہ لیں جو کیونکہ بیک اس کی پلین ہے بیک آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ ہے جس کی بیک اور یہ اس کا ایک کہہ لیں کہ بیک چیڑ کا پیچہ آجے گا اور ساتھ اس کے سلیو کے لیے پیچھ آجے گا لاشٹ میں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس کا ٹوزر ٹوزر آپ کو پتہ کریمی کلر ہے اور یہ پلین ٹوزر ہے برینڈ جو ہے اتنی ورکنگ کے ساتھ ٹوزر نہیں دیتے ہیں انڈ پارٹ میں آتا ہے جس کا دوبتہ دوبتہ میں جو ہے تھوڑا سا آپ کے لیے ایفرڈ والا کام کیا ہوئے ہیں یہ ہمیں ایک برینڈ نے پروائیڈ کیا ہے سینٹر پینل جو بلوک پرنٹ کے اندر آجت ہے جگار ٹائپ کا اور یہ ہے جس سارا ہمارا سینٹر پینل آجے گا اور یہ جو اس کے پلو ہیں یہ آپ کو فور سائٹ کے جو ہے انہوں نے آپ کو پلو ورک دیئے ہوئے ہیں یہ آپ نے خود ساتھ آپ نے جوائن کرنے ہے اس کی ڈیلنگ کچھ اس طرح ہوگی کہ ہمیں نیچے یہاں پر ٹیشو لگا کر اس کے ساتھ ہمیں یہاں پر اس کو سارا اپلی کرنا پڑے گا اور یہ جو جوائننگ لیس ہے یہاں پر جوائننگ لیس کے ساتھ ہمارا دوبٹہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوگا دین جا کے اس کی جو لوکنگ ہے وہ دوبٹہ کی طرح اس کی لوکنگ آئے گی اور مرسلہ بہت بیوٹفل سے بنے گا اب یہ ساری ورکنگ کے لیے ایک اچھے کوالٹی ٹیلر کی بھی صورت ہوگی تو انشاءاللہ ہم آپ کے لیے حاضر ہیں آپ ہم سے ورکنگ بھی کروا سکتے ہیں آپ کو کوالٹی آپ کو سٹیچنگ کر کے دیں گے یہ ڈریس میں نے سٹیچ بھی کرنا ہے تو سٹیچ ہونے کے بعد بھی آپ کے ساتھ میں اس کی ایک لوک شیئر کروں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہماری سٹیچنگ جوابا کیسی ہے آج کے لیے ہمارا ویلوک جہیں تک تھا انشاءاللہ نیکس ویلوک کے ساتھ حاضر ہوں گے